الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو تمام پردیشیوں کو سلام ہو گیا جی خاص کر کے آپ کو سلوٹ ہو گیا جی حروب والوں کو اکامہ اکسپائر والوں کو بدون کفیل یعنی کہ جو الیگل ہیں اور اچھا حروب کے زملے میں جو میرے پردیشی بھائی چاہے پاکستانی ہیں چاہے آپ اینیجن ہیں چاہے بنگالی ہیں اگر آپ اپنی کنٹری میں جا کیکے ہیں تو بھائی سلوٹ ہو گیا آپ کو اتنی بڑی خوشکبری ہے جی آپ کے لیے سعودی اور گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے اور تفصیل آپ نے یار پہلے پوری ڈیٹیل وہ دیکھ لی ہوگی پڑھ بھی لی ہوگی ابھی تک الحمدلہ بہت سے بھائیوں نے عمل درامت بھی کروا لیا اس کے اوپر اور معاملات ہم بھی چلا رکھے ہیں اللہ کے شکر ہے الحمدللہ بھائیوں کے کام ہو بھی رکھے ہیں تو اچھا اس کے مطلق میں آپ کو بتا دوں مزید آپ نے کچھ پوچھنا ہو کوئی ڈاؤٹ وغیرہ اگر آپ کو کو لگتا ہو تو وہ وٹس اپ نمبر آپ کو میں آگے ویڈیو میں دکھائے تو میں یہ جو بات کرنے والا ہوں آپ کو میں یہ نیوز بتانے والا ہوں یہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کچھ وٹس اپ نمبر میں آپ کو آپ بھی دکھاتا ہوں آگے آپ وہاں سے مزید کچھ پوچھنا ہو اس معاملے کے مطلق حروب وغیرہ کے مطلق آپ کے کچھ زہر میں ڈاؤٹ کلا کوئی بھی معاملہ ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں برحال خبر کے مطلق چلتے ہیں جی حروب ختم ہو گئے کیا جو حروب کی صورت میں گئے یا ڈیپورٹ ہو گئے کسی مسئلے کے صورت میں وہ سعودیہ میں آ سکتے ہیں انٹر ہو سکتے ہیں یا اگر کل ہی ایک بھائی نے بہت اچھا مجھ سے سوال پوچھا جی کہ پاسپورٹ میں وہ پکچر چینج کروالیں جی پاکستان سے تو وہ آ سکتے ہیں یا پکچر چینج کروائیں نام چینج کروائیں ایج کم کروائیں زیادہ کروائیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ پہلے سعودیہ میں رہ کے جا جو کہ یہاں جب ائرپورٹ کے اوپر ایمیگریشن میں آپ کے فنگر ہوں گے تو ان کے پاس آپ کا پرانا سارا ریکارڈ شو ہو جائے گا اس میں آپ کا جو نام ہے جو بھی وہ اسی کے حساب سے چلیں گے آپ کے وہ آسپورٹ کے اوپر جو پکچر وغیرہ اس کو نہیں دیکھیں گے آپ نے پکچر وہ داڑی رکھی ہوئی ہے اس میں رہی تھی وہ جو رکار ان کے پاس پرانا ہے وہ اس کو دیکھیں گے اس کو فالو کریں گے اچھا بات یہ اس لئے کر رہا تھا کہ کچھ میرے بھائی یہ مسٹیک یہ ابھی اسی معاملے کے صورت میں نیوز سامنے آئی ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں ساتھ میں دکھا جاتا ہوں پڑھ کر بتا جاتا ہوں میں کچھ بھائی اسی خوش فہمی میں کہ حروب ختم ہو گیا یا معاملت کلیر ہو گیا یا بھئی میرے تو معاملت ہوں گے ہی کلیر مجھے پانس سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں تو میں تو جا سکتا ہوں تو وہ ویزا لے لیتے ہیں اکثر پاکستان سے ویزا سٹیمپ بھی ہو جاتے ہیں اور میں اس چیز کی تو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ مومرے کا ویزا لے لیں آپ چھوٹی پر گئے آپ ویزا لے لیں آپ کا ویزا پاکستان سے سٹیمپ ہو جگہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ہاں جب ائرپورٹ کے اوپر یہاں پر پہنچیں گے آپ کے فنگر ہوں گے تو یہاں سے آپ کو بولیں گے بھائی جائیں گھار واپس یہاں آپ کا مرحل مند دکھول ہے تو یہ بات آپ اس لیے کر رہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو سعودیہ بھائی آپ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے کیا صورتحال ہے میں اس کے مطلق ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو حروب کے مطلق کچھ پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ورسپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ جتنا بھائی مجھ سے ہو سکا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا بھائی جیسے آپ کو اچھا لگے میں آپ کو طریقہ کار بھی بتا دوں گا جیسے آپ نے خود کروانا ہے آپ کو اچھا لگے وہ آپ خود بھی کروا سکتے ہیں برحال آج خبر کے مطلق چلتی ہے یہ جوازت سعودیہ جی جوازت السعودیہ زبط الوافدین محاولہ دخل ممکت با طریقہ غیر مشروع ٹھیک ہے جی یہ دو بندے گرفتار ہوئے ہیں سعودی میں بھی ہمیں انٹر ہوتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے اچھا اس میں میری بات سمجھ لیجئے جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں تھوڑی ابھی اس کی وضاحت کروں گا سن لیجئے گا کوئی بھی بندہ جو سعودیہ میں سے کسی مسئلے کے صورت میں جا چکا ہے اکامہ حروب بدون کفیل آؤٹ پاس بنا کر ڈیپورٹ ہو کر چھٹی گیا واپس نہیں ہے کرونا پبندیوں میں رہ گیا تو بھائی وہ سعودیہ دوبارہ اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کا اس کا مسئلہ ہے تو اس کو وہ ائرپورٹ سے واپس بھیجیں گے نمبر دو اگر پاسپورٹ میں کوئی ردو بدل کر کے آتا ہے یا وہ تب بھی اس کو یہاں ائرپورٹ سے واپس بھیجیں گے نمبر تین اگر وہ اپنے معاملات اللیگل طریقے سے کہیں سے کروا کر بولتا ہے جی میرا ہو گیا یہ ہے وہ ہے اور وہ انٹرون کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو وہ ائرپورٹ کے اوپری بٹھا لیں گے تو تمام پردیسی بھائی حروب کے مطلب خبریں آ چکی ہیں اچھی ہیں لیکن اس کے زمرے میں کون کون آئیں گے کیا معاملات ہیں اے آپ پہلے اپنا کنفرم کروا لیجے گا مزید اس کے مطلب کچھ پوچھنا ہو تو ورس اپنے میں نے آپ کو دکھا دیا آپ اسے رابطہ کر لیجے گا